ان سنسو دنوں میں وہ پہلے سے پراؤدان تھے اور ان پراؤدانوں کے باوجود راج سرکار جو بل لے کر آئی ہے پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی مارمک ویشہ ہے اور یہ جیون کے لیے بہت ہی آج کا مہتپونڈ دن ہوگا اس ویدان سبا کا یہ دیت اس ویدان سبا میں اس بل کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جوڑی جائے تو آج یہ بل آیا ہے مول روپ سے جو بتایا کہ اس بل میں آپ نے کھانے پینے کی وستویں اور عوصدیوں کے اپنی سرن کیے جانے اور جنتہ کے سواستے اور جیون پر گمبیر خطرہ ہے اس ادیشتے کو لے کر اس بل کی سروعات کی گئی ہے سباپتی مود ہے دارہ دو سو بہتر سے لے کر دو سو چھیتر میں لگاتار جو یہ دارہ ہیں دو سو بہتر دو سو تیتر دو سو چوتر پیچھتر اور چھیتر ان میں دو دارہیں خادی پدارتوں کی اور تین دارہیں میڈیسنز کی ہے اور اس میں مول روپ سے دو ہی باتیں ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاراواز سے جس کی عوضی ایک ورس سے کم جو پہلے چھے مہینے تھی اس کاراواز کو بڑھا کر ایک مہینے کیا ہے اور جس میں جو فائن تھا اس کو بڑھا کر دس ہزار روپے کیا ہے اور دوسرے میں جن سے جیون سنکٹ یہ ہے آپ مانتے ہیں کہ جس مصرن سے جیون سنکٹ میں ہے اس میں آپ نے بڑھا کر تین ورس سے اس کو سات ورس دس ورس کیا ہے اور اس میں جرمانہ پچاس ہزار کیا ہے ملاوٹ کو سب سے جگنی اپراد میں سے ایک کے روپ میں لیا جانا ہے کیونکہ بارتی دن سعیتہ میں جو سجا ہے وہ اس کے پراؤدانوں کے تحت آج تک راجستان میں منتری مہدے جب جواب دے تب یہ بتائیں کہ راجستان میں اب تک جتنے معاملے درج ہوئے ہیں ان میں کتنے معاملوں میں ان داراؤں کے ادین کون کون سا انہوں نے ابھی تک یہاں پر چالان پرستط کیا جیسے بتایا کہ دارہ دو ازار چھے کے ادینیم اور دارہ فپٹی نائن کے انترگت راجستان میں کوئی چالان آج تک پرستط نہیں ہوا اسی پرکار سے دواؤں میں جو ہے نائنٹین فورٹی کے ایکٹ میں دارہ ستائیس کے انترگت کوئی چالان پرستط نہیں ہوا جب آپ نے کوئی چالان پرستط نہیں کیا اور آج انہی داراؤں میں آپ نے جو یہاں بل پرستط کیا ہے ان میں یہ دی سجا اور کٹھور لے کر آتے تو سمجھ میں آتی کیندری ادینیم میں صاحب صاحب سجا ایک ہی ہے دس سال کی سجا اور دس لاکھ کا جرمانہ آپ نے اس سجا کو توڑ مروڑ کے تین سال سے لے کر دس سال کیا اب کس میں تین سال رکھو گے کس میں دس سال رکھو گے یہ اس میں کہیں پڑ نہیں ہے کون سی دوہ ہے جس میں تین سال رہے گی کس دوہ میں دس سال رہے گی یہ نہیں ہے آپ نے دو ہی کیٹیگری کی ہے جو دوائیں جس کا آپ نے سنگ کیا جاتا ہے اس میں ایک سال کی سجا اور جس سے مانو جیون کو سنکٹ ہے اس کو تین سال سے لے کر دس سال تک کی سجا اور وہ تین قسمیں ہیں پانچ قسمیں اور دس قسمیں ہیں یہ اس میں کہیں پر بھی ان لیکھ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بل ویدان سبا میں پیس کیے جا رہے ہیں اس بار کے ستر میں جو یہ بل آئے لگاتار یہ دسوں بل ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان بلوں میں سے لگ بگ سارے بل جو کسی چیز پر کئی بیس ہی نہیں ہوتے اور آدھے حدورے بینا تیاری کے لائے بل ہے سباپتی مہد ہے یہ انیس سو ستہائیس میں بھی یہ قانون بناتا ہے اس کے بعد انیس سو پچھپن میں اس کی ریویو ہوا اور دو جار اٹھارہ سو یہ دو جار چھے میں پھر بنا یہ دکھاتے اب مسنن کی جو ہے اس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ملاونے کے بعد میں جو جیون کی آنی والے نہیں ہو یہ دکھیں میں بات کروں اس میں آنکھوں کی روست نہیں جانا اردے روگ لیور کراب کشٹ روگ آر تنتر پکس گات کینسر جیسے روگ ہے اور ابھی جو ڈبلو اے چو کی ریپورٹ آئی ہے سباپتی مہد ہے اس میں اس پسٹ آئے کہ دو جار پچیس میں جو بیماریاں آئے گی ان بیماریوں کا جو گراف ہے اس میں سکسٹی پرسنٹ بیماریاں کینسر سے سمندی تھے اور کینسر لا علاج ہے تو آپ کونسی بیماری کو جو ہے اس میں ایک سال میں رکھو گے اور کونسی کو تین سال میں رکھو گے سباپتی مہد ہے ایسی ایسی چیزیں ملاوٹ کرنے کے جو میں نے کہا نا کہ جیسے سرسوں کے تیل میں عجیمین اور تیل ملائے جاتا ہے جو سب سے خطرناک ہیں گی میں پاموائل ملائے جاتا ہے کونسی چیز جو جیون ہم صوبے اٹھتے ہیں اس سے لے کر ہمارے چاہے سبجیاں ہو چاہے پتی ہو دودھ کوفی ہو چنا ہو دالے ہو مرچی دھنیا پاوڈر گی تیل پنیر ماوہ کونسی چیز جو ہم کھا رہے ہیں وہ سدھ مل رہی ہے یہ بہت ہی سنسیٹیو ایسیو ہے اس ایسیو پر سب پورا صدن ایک مت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں لگاتار آپ نے یہاں جو کھانا پورتی جو کر رہے ہیں آج تک نمونے زیادہ لیاں کاروائی نہیں کیے ابھی پسلے چودہ مہینوں کے یہ دی بات کریں تو آٹھ ازار نو سو آٹھ ازار ستانمیں سیمپل آپ نے کھٹے کی ہیں اکیس سو تریپن سیمپل امانک پائے آپ نے تین سو آٹھ سیمپل یہ مائے کے بھی یہ خطرناک روپ سے ان میں ملاور تھی لیکن ان پر بھی آج تک چالان پرستت نہیں ہوا اس کے علاوہ آپ نے بارہ سو بیانیس معاملے سب اسٹینڈرڈ کے مائے جس میں سے چھ سو تیس میس برانڈ نکلے پچاس فیزنی کیسوں میں بھی ابھی تک جو ہے ان میں آگے کاروائی نہیں بڑی ان کی ریپورٹ نہیں آئی ان کے چالان پیس نہیں ہوئے جو پچاس فیزنی بچے ان میں سفاپتی مہدہ گیارہ سو سے زیادہ سیمپلوں کیتے ہو ابھی تک جانچ ہی ادوری ہے اس میں آپ سے کہوں گا کہ سات سو سیانیس سیمپل جو ہم یہاں پر ہمارے پاس کوئی انفرسٹریکچر نہیں ہے بل بنا کر یہ بتائے سرکار کی جانچ کس سے کریں جانچ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس لیپورٹری ہو اسی صدن میں پہلے سطر میں استغن پرستاؤ کے مادیم سے میں نے ایک پرستاؤ رکھا تھا کہ بجٹ میں آپ گوشنا کریں کہ ہر بلوک اس طرح پر خادیہ پدارتوں کی جانچ کرنے کی مسینیں ان کی ٹیسٹنگ لیپورٹری بنائی جائے بجٹ میں گوشنا آئی ڈشٹک کی آج تک ایک بھی ڈشٹک میں کوئی لیپورٹری نہیں بنی جیسے اپنیتا پرتیبکس نے بتایا کہ ابھی تک اول آٹھ لیپورٹری راجستان میں کام کر رہی ہے دس سال میں ایک بھی اپرادی کو ملاوٹ کے معاملے میں سجا نہیں ہوئی ہے راجستان میں کتنا یہ تنتر چل رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیدھا سیدھا یہ دی ہتیا کے آج تک مقدم درج ہوتے جو عدکار آلڈی آپ کے پاس تھا جو دارائیں آلڈی آپ کے پاس تھی تو آج ہم انپرائیسٹرکچری دی مضبوط کر لیتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو اس بل پر چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور راجستان موڈل ایکٹ بنتا سبابتی مہد ہے اسی پرکار سے میڈیسنز کا میڈیسن نقلی دوائیں اور نقلی دوائوں کا سنچانن کرنے والے نرماتا ایک بیشن خطرہ ورطمان پریویس میں بن گیا ہے پردیس میں نقلی امانک میں نسیلی دوائیں دڑلے سے بکری ہو رہی ہے دوائوں کی جانچ کیلئے پردیس میں کیول ایک ٹیسٹنگ لیبورٹری ہے سبابتی مہد ہے دو ازار بیس اکیس میں اکتیس جولائی تک چھے ازار دو امانک دوائوں کے سیمپل لیے اور ان میں آج تک جو ہے ان کی جانس لمبت ہے جیسے ابھی جو آیا کہ یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبورٹری کی چھمتا دو ازار سیمپل پرتیوارس جانچ نے کیا کیول اور آپ کو لینے کتنے ہیں سات ازار چھے سو سات ازار دو سو اور آپ کے بعد سمتہ ہی دو ازار ناپنے کی ہے آج تک لگا تاری سدن میں کئی سدسیوں نے میڈیکل کی ڈیمانٹس میں بولا استغن کے باندیم سے بولا کہ جو دوائیں ایکسپائری ہو جاتی ہے آپ سدار سرکار آج ایمانداری سے جواب دے دیں سرکار یہاں سدن میں کہ کتنی دوائوں کے سیمپل لیے اور وہ کس تاریخ کو لیے ان کی ایکسپائری ڈیٹ کیا تھی اس بیچ کی اور اس کا ٹیسٹنگ کا ریپورٹ کب آئی اس سے بالکل ایک دم صدہ صدہ صاحب صاحب ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں ان کی میلی بگت سامنے آ جائے گی سباپتی مودے دوائیں آگئی دوائیں بن گئی ان کو لوگوں نے کھا لیا اور بیچ کا سیمپل جو لیا ہے وہ ٹیسٹنگ اس کے اگلے دو دو تن تن سال بعد آ رہی ہے جب دوائوں لے کر دواغ اوپر چلے گئے وہ ہتیا کے مقد میں کہاں گئے ہمارے پاس نہ لیب ہے نہ ہمارے پاس اسٹاپ ہے نہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز ہے نہ ہماری نیت ہے نہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیول اور کیول کچھ ایک عدی کاریوں کے اوپر پورے راجستان میں کئی لوگوں نے یہاں پر سکایتیں کی ہے کہ کون کون عدی کاری اس میں ملے ہوئے ہیں نام جد آپ کو تو میں سب دن میں نام لے کر پڑھ سکتا ہوں کہ ان دواؤں کی اس میں کون کون عدی کاری ملے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی عدی کاری پر آس تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور جو مین جو ان میں جو مکہ روپ سے ڈرگ کنٹرولر کے انڈر جو کیمسٹ ہوتے ہیں ان کیمسٹ کے بعد ہی کھالی ہے جانس کرنے کے سباپتی مہد ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دی دواؤں میں تو چھے ماہ میں سگر ہارٹ بلڈ پریسر نیورو سے جڑی پچاس لاکھ سے زیادہ گھٹیا ٹیبلیٹ دوائیوں کو اہمانیت سے گوشت کیا جا چکا ہے یہ سرکار نے کیا ہے لیکن ریپورٹ درج نہیں ہوئی گمبیر بیماریوں میں کام میں لی جانی والی کوئلپین بائیومیٹ جی وی ون تھائیروکسین سوڈیم پائٹلے ایم سامل ہے ان میں جو یہ پکڑی گئی اس کے ساتھ جولائی میں چومو کے چومو تھانے میں بیس کروڑ روپے کی نسیلی دوائیں پکڑی گئی جوتپور این ایچی لیون پر ایک لاکھ اسی ہزار نسیلی ٹیبلیٹ پکڑی گئی اجمیر میں پانچ پونٹ سبیس کروڑ روپے کی دوائیں نسے کی پکڑی گئی سنجے سرکل میں ٹرانسپورٹر کے یہاں سے بیس ہزار ٹرماڈول ٹیبلیٹ ساپورہ میں تیس ہزار نکلی نسے کی ٹیبلیٹ پکڑی گئی جس میں کسی چالان پیس نیوہ آج تک مجھے بتائیں کہ ان کا ریپورٹ کب آئے گا کہ ہتیا کے یہ سیدھے سیدھے ہتیا کے معاملے ہیں جن میں ایک بھی مقدمہ درج نیوہ سواپتی مہد ہے اس پرکار آئیروید بیباغ میں جس کو ہم سب مانتے ہیں کہ آئیروید بیباغ میں ابھی کووڈ میں آئیروید بیباغ میں کورنا کال میں پتچیس کروڑ روپے کی دوائیں بجار ریٹ سے دس گناہ جیدہ دروں پر خریدی گئی میں اس پر آج آروب نہیں لگا رہا آپ نے خریدی ہوگی کوئی سرکم چانسیز میں اس کا جب الگ مادیم سے آئے گا تب ہم بات کریں گے لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جس لیب سے ٹیسٹنگ کا سرٹیپیکیٹ دیا اس لیب میں ٹیسٹنگ کے سمانی نہیں تھے اس لیب بھی نہیں تھی وہاں پر اور جس کمپنی نے سرٹیپیکیٹ لاکر جانچ کر کے دی اس کمپنی نے یہ مسین ہی نہیں ہے جس کے بعد دوائے جانچ نے کی ادھا ریٹ پر خرید رہے ہیں اور اس میں سے کیول تین کروڑ کی دوائیں کورونا کی تھی اور بائیس کروڑ کی دوائیں سامان نے خریدی گئی ہے سباپتی مہد ہے یدی اس پرکار کی نیت کے ساتھ یدی بل سدن میں رکھے جائیں اس پرکار کی دسہ اور دسہ راجستان کو صدارنے کے لیے ان میں یدی گھوٹانوں کی بدبوت چھپی ہوئی ہو اس پرکار سے راجستان کو کس نصہ میں ہم لے کر جا رہے ہیں اچھا ہوتا اس بل بل میں ان ٹیسٹنگ لیبورٹری کو ساتھ جوڑ کر لاتے یدی اس بل میں کیمسٹروں کو ساتھ جوڑ کر لاتے یدی اس بل میں یدی انہوں اپراجی مقدمہ درج کروانے کی کہ سرکار کی نیت یدی صاحب ہوتی تو نشت روپ سے آج بکس اور وی بکس اس مانویے مدع پر مل کر یہ بل پاس کرتے لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے سنسٹیو اسیو پر اتنے مانویے ویشہ پر بھی یہ دی سرکار گمبیر نہیں ہے تو اس بل کو پورا ایک اگزائی کر کے سینٹرل بل کے ساتھ کر کے اور اس میں کچھ کٹھور قانونوں کے پراؤدان ہاں اس میں دس لاکھ سے زیادہ سجاب کر کے لاتے دس ہزار سے زیادہ جرمانے کے کر کے لاتے تو نشت روپ سے اس میں دواؤں کے نام کے ساتھ کس دواؤں میں کیا دھارہ بنے گی اور سب سے بڑا اوجیکشن میرا ہے سبابتی مہد ہے کہ اس میں جو لکھا ہے برانڈیڈ دواؤں یہ دی کوئی وکرے کر رہا ہے یہ دی برانڈیڈ چیز کوئی وکرے کر رہا ہے تو اس میں وکرے تاؤں پر جو آپ نے سمان دانہ رکھی ہے اس پر بھی ایک بار سوچنا چاہیے یہ دی میں نے کوئی سرس کا دودھ لیا اور میں سرس کا دودھ بیچ رہا ہوں میں امول کا دودھ پیکٹ لیا ہوں امول کی فیکٹری سے لیا ہوں اور میں نے پیکٹ بیچا ہے اور سرس میں یہ دی گپلہ ہو رہا ہے تو نرماتہ پر تو سیم کاروائی ہونی چیئے لیکن وکرے تاؤں کے مادیم سے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کئی وہ بیچارہ ریٹیلر جو پانچ ازار روپے کا سمان بیچ رہا ہے اس کو پانچ سو کروڑ کے جرم میں ہم فسا کر اس کو مروانے کا کام نہیں کر دے اس پر بھی ہم کو سوچنا پڑے گا اور اس بل کو جتنا کٹھور تم ہو وہ کٹھور تم کر کے اور راجستان کی سات کروڑ جنتہ کو بچانے کا کام چیئے میں یہ آپ سے مانگ کرتا ہوں کہ اس بل کو جنمت جاننے کے لیے بھیجیں